گزشتہ دنوں ایک اجتماع کے اندر ایک بڑی شخصیت نے فرقے کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے اس فرقے کی گویا کے کلیرنس کے لحاظ سے ایسی گفتگو کی گئی اس فرقے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان سے اختلاف ہے لیکن جو اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی کتاب یا اس کے پیغمبروں کے بارے میں ہے وہ اختلاف اس فرقے سے نہیں ہے تو وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے وہ خلافہ کے بارے میں ہے اور خلافہ کوئی پیغمبر نہیں تھے اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم اس کو برا تو ضرور مانتے ہیں مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کفر ہے کیونکہ وہ نہ پیغمبر تھے نہ نبی تھے یہ گفتگو کی گئی ہے خلافہ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے موضوع پر یہاں بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم اس کو برا تو ضرور مانتے ہیں بات کرتا ہے اب بات میں آگے کئی اس کے رخ ہیں کہ مثلا انکار کرتا ہے ان کی خلافت کا یا بات کرتا ہے ان کی عدالت پر بات کرتا ہے ان کے انصاف پر بات کرتا ہے یعنی ان کی عدالت پر تنقید کرتا ہے ان کے ایمان پر تنقید کرتا ہے ان کے انصاف پر تنقید کرتا ہے تو بات کرنے کے اندر آگے بہت سے پہلو ہیں اور اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ توہین جب ایک سنت کی بھی کی جائے تو وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے ایک ہے سنت کو نہ ماننا ایک ہے سنت کی توہین کرنا اور پھر جن کے طریقے کو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے سنت بنایا ہے تو ان کی اپنی کوئی توہین کرے تو وہ کتنا بڑا جرم ہوگا اور کتنی بڑی جسارت ہوگی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم یہ بات شروع کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ لوگوں نے بات کی اور وہاں پر لفظ جو ہیں وہ مطلقاً بات کے لحاظ سے ہی مذکور ہیں کشف الغمہ فی معرفات العائمہ ایک فرقے کی بڑی کتابوں میں سے ہے جلد نمبر دو کے اندر یہ صفحہ نمبر اٹھتر پر ہے فی فضائل الامام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ قادم علیہ نفر من اہل العراق سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل عراق کا ایک وفد آیا فقالو فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بات کی فقالو فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اب جس طرح ہماری گفتگو کے موضوع میں یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے اب صرف وہ مجمل جو لفظ ہے بات کرتا ہے اسی کے لحاظ سے ہم یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں آگے اگر اس کی تفصیلات لائیں گے تو وہ مزید بات سخت ہوگی تو ان لوگوں نے جب بات کی خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فلمہ فرغو من کلامہم جب یہ لوگ جو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس موجود تھے جب یہ اپنے کلام سے فارغ ہوئے قال اللہم تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے چند سوالات کیے اور ان کا رد کیا اور ان کو اپنے دربار سے نکالا اور ان کا شریح حکم بیان کیا کہ تم کون ہو آپ نے پہلے نمبر پہ سوال کیا الا تخبیرونی انتم تم مجھے یہ خبر کیوں نہیں دیتے انتم المہاجرون الاولون تم وہ مہاجرون اولون ہو وہ پہلے مہاجر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اوصاف کو بیان کیا قرآن مجید کے اٹھائیس میں پارے کی سورہ حشر کی آیات پڑی کہ انتم المہاجرون الاولون تم ہو وہ مہاجر اول کون للفقراء المہاجرین الذین اخرجو من دیارہم کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ مہاجر جنہیں نکالا گیا اپنے گھروں سے و اموالہم اپنی کھیتی باڑی سے زمینوں سے يَبْتَغُونَ فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا وہ نکالے گئے اس حالت میں کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے تھے اور اللہ کی رضا کے تلبغار تھے وَيَنُصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نکلے تھے وہ کون ہیں اُلَائِكَهُمُ الصَّادِقُونَ وہ سارے کے سارے سچے ہیں یہ جو سورہ حشر کی آیت ہے آپ نے یہ آیت نمبر آٹھ پڑھ کر انہیں کہا کہ یہاں جو لِلْفُقَرَاءِ الْمُعَاجِرِينَ کا لفظ ہے اور جنہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شانیں بیان کر کے تو امام ازران اللہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے ان سے پہلا یہ سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ یہ جن مہاجرین کی شان بیان ہو رہی ہے انتم المہاجرون الولون تم ہو یہ پہلے مہاجر کے جن کے حق میں یہ آیت اتری ہے تو انہوں نے قَالُوا لَا یعنی ہم یہ نہیں ہیں کیونکہ یہ تو پھر فرمایا فَأَنتُمُ اللَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ یہ پہلی آیت کے بارے میں تم کہتے ہو کہ تمہارے بارے میں نہیں ہے اب اگلی اس کے ساتھی ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ منورہ کو دار اور ایمان کو اپنا گھر بنایا ان مہاجرین سے پہلے وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وہ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آنے والے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتَمْ مِمَّا اُوتُو اور جو انہیں مال دیا گیا ہے اس مال کے لحاظ سے وہ اپنے دل میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاصَ وہ اوپر سے آنے والے مہاجرین کو اپنے جانوں پر ترجیح دیتے ہیں ایسار کرتے ہیں اگرچہ انہیں خود بڑی ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت کی پرواہ نہیں کرتے اپنا مال اپنے محاجر بھائیوں کو دے دیتے ہیں وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرما اس قدر جن کے اندر لالچ نام کی کوئی چیز نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے کامیاب لوگ ہیں امام زہنالعبیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں سے سوال کیا فَأَنتُمْ أَلَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ تم وہ لوگ ہو جن کی یہ شانیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور انہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہا گیا ہے یہ تم ہو قَالُوا لَا نہیں ہم یہ نہیں ہیں تو پہلی آیت تھی محاجرین کے بارے میں دوسری تھی انصار کے بارے میں اور ان کی قطی شانیں رب نے بیان کی اور پھر اُلَائِكَ هُمُ السَّادِقُونَ کہا اور اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہا امام زہنالعبیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو کیا کہا تو امام زہنالعبیدین نے یہ فرمایا یہ اگرچہ یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے لیکن یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کالے رنگ کی کتاب دلالت کر رہی ہے یہ ایک خاص فرقے کی کتاب ہے جس کے اندر یہ چیز موجود ہے جس وقت دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے لا کہا تو آپ نے فرمایا اما انتم قد تبرعتم ان تکونو ان تکونو من احد حازین الفریقین کہ تم نے خود اعلان کر دیا کہ نہ پہلی آیت تمہارے بارے میں ہے نہ دوسری تمہارے بارے میں ہے اور تم نے یہ اعلان کر دیا کہ ان دونوں فریقین جو ہیں ان میں تم نہیں ہو نہ مہاجرین میں تم ہو نہ انسار میں تم ہو اب اس کے بعد ہے ساتھی تیسری آیت واللزین جاؤو من بعدہم سب سے پہلے مہاجر پھر انسار اس کے بعد قیامت تک کے مسلمان واللزین جاؤو من بعدہم وہ لوگ جو آئے ان کے بعد مہاجر اور انسار یہ جو بڑے طبقے ہیں صحابہ کے ان کے بعد وہ کیا کہتے ہیں یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا والی اخواننا اللزین سبقونا بالایمان کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی جو حالت ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی کھوٹ پیدا نہ فرما ہمارے دلوں کے اندر غل نہ ہو کھوٹ نہ ہو کن کی ایمان والوں کی ربنا اِنَّا كَرَوْفُ الرَّحِيمِ اب اس آیت میں یہ ایمان والے جن ایمان والوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ انسار اور مہاجرین ہیں اور یہ تیسرے طبقہ ان کی کامیابی کی شرط یہ ہے کہ یہ ان کے لئے دعائیں کریں اور یہ ان کے دلوں کے اندر ان کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قدورت نہ ہو کوئی کجی اور کوئی کھوٹ نہ ہو یہ اس آیت کریمہ میں شرط قرار دیا گیا تو ایمان ایزان الابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے خود فیصلہ کیا کہ نہ پہلی آیت میں تم ہو نہ دوسری میں تم ہو اب تیسری ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے اس کے لحاظ سے کہا میں فیصلہ تمہیں سناتا ہوں کہ تم اس میں ہو یا اس میں بھی نہیں ہو تو فرمانے لگے آنا اشہدو میں یہ گواہی دیتا ہوں اَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ تم ان میں بھی نہیں ہو کہ جو قیامت تک کہ مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی ہے آنا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یعنی یہ فتوے کی آخری حد ہے کہ جس میں ساتھ گواہی شامل کر کے امام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا اَنَا اَشْهَدُ مِنْ یہ گواہی دیتا ہوں اَنَّكُمْ بِشَكْتُمْ لَسْتُمْ نہیں ہو مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ جن کے بارے میں رب نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ نَغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ کہ یہ جو تیسرے نمبر پر قیامت تک کے مسلمانوں کے لحاظ سے اس آیت کو پڑھا جائے گا کہ وہی مسلمان ہیں جو پہلوں کے لحاظ سے کھوٹ نہیں رکھتے چونکہ تمہارے دلوں میں کھوٹ ہے اس بنیاد پر میں اہلِ بیعت کے علوم و معارف کی روشنی میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ چونکہ تم نے ان کے خلاف میرے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کی ہیں اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے باتیں کی ہیں تو میں تم پر یہ شریح حکم لگا رہا ہوں کہ تم اس آیت میں نہیں ہو کہ جس آیت میں ربِ ذوالجلال نے ہونے کے لیے صرف جو ہے ایمان کی شرط لگائی ہے کہ ایمان والے جو ہیں جو قیامت تک ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے دلوں میں پہلوں کی کھوٹ نہیں ہوگی لہٰذا میں تمہیں اہلِ ایمان میں نہیں سمجھتا اور میں تمہارے بارے میں گواہی دے رہا ہوں کہ اشہدو انکم لستم من اللہذین قار اللہ فیہم واللہذین جاؤوا من بعدہم کہ جو ان کے بعد آئیں گے قیامت تک جو بعد میں آنے والے ہیں اس لسٹ میں تمہارا نہ ہونا اہلِ ایمان کے اندر اس پر میں گواہی دے رہا ہوں چونکہ میں نے خود تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے لفظ اپنے کانوں سے سنے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا اخرجو انی نکل جاؤ یہاں سے میرے دربار سے نکل جاؤ فعل اللہ بکم رب تمہیں تباہو برباد کرے اللہ تمہیں اس پر جو تم نے یہاں میرے پاس بیٹھ کے بک بک کی اللہ تمہیں اس پر سزا دے میرے دربار سے تم نکل جاؤ تو امام زہن العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ نے خلفاء سلاسہ کے لحاظ سے جنہوں نے صرف بات کی ظاہرہ کے بعد سے یہ پتا چلا کہ کوئی تعریف کی بات نہیں تھی ان کے خلاف بات تھی آگے اس میں کئی کٹاگریز ہیں کہ خلاف کس جہت کے لحاظ سے تھی لیکن متلکن خلاف جس طرح کی آج ہمارے موضوع میں اس شخص کی گفتگو کے لحاظ سے ہے جو ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو ان کے بارے میں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بات کرتا ہے یعنی ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے میں امام زہن العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کا شریف فتوہ کیا ہے جو اسی ہی فرقے کی کتاب کے اندر یہ اس حوالے پر موجود ہے